شیر کے بچے نے اپنی والدہ کو اور اپنے والد کو کہا کہ میں انسان دیکھنا چاہتا ہوں انسان کیسے ہوتی ہیں تو والدہ اور والد نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نکل جائیں آپ کو انسان کہیں نظر آ جائے گا تو دیکھ لینا تو شیر کا بچہ نکل پڑا کچھ فاصلے پہ گیا تو سامنے دیکھا کوئی ایک زیبرہ کھڑا تھا اس کے پاس گیا کہنے لگا کہ آپ انسان ہیں تو زیبرے نے کہا کہ بھئی میں انسان نہیں میں تو زیبرہ ہوں انسان نے تو مجھے قید کر رکھا ہے اور مجھے چڑیہ گھر میں بند کر کے رکھا ہے اور میں انسان نہیں ہوں تو آگے چلا گیا کچھ فاصلے پہ گیا تو سامنے دیکھا تو اونٹ نظر آیا اونٹ کو کہنے لگا کہ آپ انسان ہیں شیر کا بچہ کہنے لگا آپ انسان ہیں تو اونٹ نے کہا کہ نہیں میں انسان نہیں ہوں کہ میں انسان کا غلام ہوں جو مجھ پہ وزن ڈالتا ہے مجھے استعمال کرتے ہیں اپنے کربار کے لیے میں انسان نہیں ہوں آگے گیا تو ایک بیل دیکھا کہ وہ جکڑا ہوا تھا ایک درست کے ساتھ تو کہنے لگا کہ آپ انسان ہیں اس نے کہا کہ بھئی میں انسان نہیں ہو سکتا میں انسان کا غلام ہوں انسان کی کیج میں ہوں مجھے اس نے بند کر کے رکھا ہوا ہے لہذا میں انسان نہیں ہوں اسی طرح ہاتھ ہی کے پاس گیا اس نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں تو کچھ فاصلے پر گیا دیکھا تو سامنے انسان کھڑا تھا انسان کے پاس جیسے ہی گیا تو کہنے لگا کہ آپ انسان ہیں تو انسان نے کہا جی میں انسان ہوں تو کہا میں انسان ہی دیکھنا چاہتا تھا شکرے کہ آپ مل گئے ہیں تو کیوں نہ ہو کہ ہم آپس میں لڑائی کر لیتے ہیں پتہ چل دے گا کہ کون زیادہ کون کمزور ہے تو انسان نے کہا کہ نہیں یہاں نہیں کرتے لڑائی مقابلہ یہاں نہیں کرتے ایک جگہ پہ جاتے ہیں لوگ دیکھیں گے کون کمزور ہے کون زیادہ ہے تو ہمارے ساتھ چلیں انسان شیر کے بچے کو لے کر ایک ویران حویلی میں لے کر اس کو بند کر دیا اور اس پہ کتے چھوڑ دی جب شیر کے بچے کے اوپر اس نے کتے چھوڑے تو شیر کے بچے کو اس نے زخمی کرا دیا جب وہ زخمی ہوا تو اس نے اس کو آزاد کر دیا شیر کا بچہ اٹھا اپنے والد کے پاس اپنی والدہ کے پاس مطلب شیر اور شیرنی کے پاس واپنے لوٹ کر رہا ہے جو زخمی ہی زخمی تھا تو شیر اور شیرنی کہنے لگے اپنے بچے کو انسان دیکھنے گیا تھا کیا سبق ملا زخمی ہی زخمی فرمایا میں جب نکلا تو مجھے جنگل کے کافی درندے جانور ملے تھے تو ان سب سے میں نے پوچھا کہ آپ انسان ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں وہ صاف بتا دیتے تھے مجھے کچھ نہیں کہتے لیکن جب انسان کے پاس گیا ہوں اصل انسان کے پاس گیا ہوں تو اس نے مجھے بلیک میل کر کے مجھے فسا کر ایک ویران حویلی میں لے گیا وہاں مجھ پہ کتے چھوڑ دیئے اور مجھے زخمی کر دیا اور میں انسان دیکھ کے واپس لوٹا ہوں بات کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ایک سبق ہے اللہ ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے انسانیت کے دیرے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے انسان جب انسانیت کے دیرے میں گزارتا ہے زندگی تو اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے یوں ہوتا ہے کہ کبھی تو یہ فرشتوں کو کراس کرتا ہے خدا نہ خاصہ اگر انسان دیرے سے نکلے تو درندہ بن جاتا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ